بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جس سے انڈیا کی ایکانومی مضبوط ہو بہت ساری ملٹی نیشنلز کو انڈیا میں شفٹ کیا گیا اور ایسے ایسے جدید اتھیار انڈیا کو دیئے گئے جو کہ کسی اور ملک کو شاید نہیں دیئے گئے ماں سوائے انڈیا اور اسرائیل کے انڈیا کا جانبوچ کے اپیکٹ کروایا گیا جس کے اندر آسٹریلیا جیپین یورپ اور ملک مالک شامل تھے امریکہ نے یہ تک کوشش کی کہ اس کو یونائٹیڈ نیشنز کے اندر ایک مستقل سیٹ لے دی جائے جس طرح کہ پہلے پانچ ہیں تو ان کا چھٹی انڈیا کا آئیڈیا تھا کہ انڈیا کو بھی ایک مستقل ممبر بنا دیا جائے یونائٹیڈ نیشنز کا دوسری طرف انڈیا کے ساتھ ایک ایسی نیوکلیئر ڈیل کی گئی سیول نیوکلیئر ڈیل جو انہوں نے امریکہ نے کسی اور کو نہیں دی سے خطے کا توازہ نہیں بگڑ گیا اس نیوکلیئر ڈیل کے بعد انڈیا کو یہ بھی اپرچنیٹی دی گئی کہ جو ایٹومک قیدہ جو ایک اوپر کمپنی ہے جو اوپر چیک رکھتی ہے اس کے اندر بہت ساری لیورجز تھیں جو انڈیا کو دے دی گئی یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ چائنہ کو کرٹیل کر لیا جائے اگر ملٹی ٹکنالوجی میں اس کی بات کریں تو اس کو او بھی کہتے ہیں اس میں ایک سپر پاور ریجنل پاور کریٹ کرتی ہے اور ریجنل پاور کو پھر جو امرجنگ پاور ہوتی ہے اس سے لڑا دیا جاتا ہے تاکہ امرجنگ پاور اسی میں بیزی ہو جائے اور سپر پاور کو خطرہ نہ رہے لیکن ہوا یہ کہ اس دفعہ چائنہ نے اس کو پہلے سے بھانپ لیا چائنہ نے ساؤڈ سی کے اندر اپنی امرجنس دکھانا شروع کرتی جہاں پہ امریکہ جیپین انڈیا اور آسٹریلیا کٹھی مشکیں کر رہے تھے آج ساؤڈ چائنہ سی کے اندر چائنہ اپنی طاقت کا تبادن دکھا رہا ہے دوسری طرف چائنہ نے لڈاک کے بارٹر کے اوپر بھی انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور انڈیا کا بہت سارے ایڈیا لڈاک کے اوپر قبضہ کر لی ہے تیسری طرف چائنہ نے ہانگ کونگ کے اوپر بھی اپنا تسلط قائم کر لی ہے تاکہ دنیا کو یہ کلیریٹی مل جائے کہ چائنہ اب دبنے والا نہیں ہے اور یہ پیغام دینا امریکہ کو بھی بہت ضروری تھا جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چائنہ شاید ڈر جائے گا اور اپنی ایکانومی بچانے کے لیے شاید چائنہ چھپ کر کے بیٹھ جائے گا اور جیسے جیسے امریکہ انڈیا کو مضبوط کرتا چلا جائے گا چائنہ شاید ان چیزوں سے نیچے بیٹھ جائے گا چائنہ نے کھل کے سامنے دکھا دیا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی کے آگے اس طرح نہیں جھکیں گے اور چائنہ نے ایک اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو شروع کر دیا جس سے پوری دنیا کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو لنک کیا تھوڑھ ٹرین اینڈ تھوڑھ روڈز دوسری طرف چائنہ نے اپنا ایک علیدہ سے بلوگ بنا لیا بہت سارے ممالک اس کے ساتھ ہیں اور اپنے ریجن کے اندر چائنہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں کرونا کی کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کی بے حرمتی یہ بڑا بفصوصناک واقعہ ہے اس پہ گفتگو کریں گے کیا اپوزیشن لیڈر شیباز شیف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا امریکہ پہ پور امن مظاہرین پہ تشدد کیا یہ انسانی حفوق اس وقت خاموش ہو چکے ہیں اور سٹیل میل کو پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے اور کیا اس میں گولڈن شیک اینڈ دیا جا رہا ہے میرے پہرے میمان جناب رانا محمد ارشد صاحب کسی تعرف کے متاجنی سینئر ایمہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور آپ ایڈوائزر رہ چکے ہیں ٹو دی ایکس چیز منسٹر جناب شیباز شریف صاحب میرے دوسرے میمان جناب میاں عبدالوحید صاحب اگین کسی تعرف کے متاجنی چیئرمن نیشنل پیس انڈ جسٹس کانسل اور میرے ساتھ آج اس تیزیہ کار اس پروگرام میں تشریف فرمائے اور میرے تیسرے میمان جناب شیخ محمد الیاز صاحب آپ چیئرمن ہیں نیشنل پاکستان بزنس کانسل کے اور میرے ساتھ آج انہی اہم ٹوپیس کے اوپر گفتو کرنے کے لیے بیٹھیں میں پہلے رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں رانا صاحب کیسے دیکھنے ایک تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مزار کے بے حرمتی یہ تو وہ تھے حضرت جن کے مطلب جو بڑے مالدار تھے اور جب ان کو حاکم بنایا گیا تھا تو انہوں نے اپنا سارا مال مسلمانوں کے لیے بقیدہ اتیا کر دیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ہوگا اور جب یہ مدینہ تشریف لائے تھے تو خود جا کے اہل بیعت کے گھروں میں یہ خود گئے تھے ان کو ادھر نہیں بلایا تھا اور انہوں نے جا کے ان کے آگے بقیدہ التجا کی تھی کہ مجھے آپ گائیڈ کریں کہ میں کس طرح مسلمانوں کی خدمت کر سکتا ہوں اور ان کو زہر دے کے پھر ظاہر ہے شہید کر دیا گیا تھا اس طرح کی چیزیں افسوسناک ہوتی ہیں دوسری طرف امریکہ کے اندر جو جس طرح امن مظاہرین پر تشدد کیا گیا ہے چائنہ کے اوپر تو امریکہ بلیم کرتا ہے امریکہ کی اپنے کیا حالات ہیں اس پر میاں صاحب آپ رانس اپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شیخ صاحب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا اللہ تبارک و تعالی وحدہ اللہ شریف جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہیں اور سردار دو جہاں خاتم النبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے حضرت صاحب کے مزار کی بات کی میں بلکل اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور اسلام کی خدمت کرنے والوں کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور ان کے مقبرے یا ان کے مزار یا ان کی قبروں کی تہین کرنا یہ بھی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں ان کو وہ ناقل لینے چاہیے اور ایک زمین پر بھی عدالت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی عدالت ہے جس میں ہم سب کو پیش ہونا ہے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ بہادر جو پوری دنیا کا نوری نت بننے کی کوشش کر رہا تھا جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چمپین ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا آج حالات نے ثابت کیا کہ ایک سیاہ فرام کو وہاں پر دریندگی کے ساتھ اس کا خون بہا کر اس کو جس طریقے سے قتل کیا گیا وہاں کی کمیونٹی نے اور امریکن سٹیزن نے جس طریقے کے ساتھ برکور انداز سے ٹرمپ کی ہوا باقتی کو ختم کر کے ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ناپاک ازائن تھے ان کے سامنے وہ سیسا پلائی ہی دیوار بن گئے ہیں اور ٹرمپ اور پاکستان کا ہمارا آگلی دشمن ٹرمپ کا دوست دریندر مودی دونوں تیسرا اس رہی اور اب کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ سڈنلی چیزیں نہیں ہو رہی یہ پری پلین یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ آپ نے آپ کو کہتی ہے یا وہ ٹھنک ٹینک ہیں جو پاکستان کو ایٹمی طاقت برداشت نہیں کرتے تھے جو پاکستان اور برخصوص ہمارے مقدس مقامات کی تو عزت و احترام تھا ہے اور رہے گا اس کو بھی دلی طور پر قبول نہیں کرتے تھے آج وہ ان کا ناپاک ازائم ان کے گنونے جرہیم اور ان کے ازائم عوام کے سامنے آ رہے ہیں اور میں ارز کروں گا چائنہ پاکستان کا بہترین دوست ہے وہ پاکستان سے بعد میں ازاد ہوتا ہے لیکن وہ پاکستان کا پہلا مخلص اور میں سمیتا ہوں کہ شہد کی طرح مٹھاس رکھنے والا پیار کرنے والا ہمارا نیبر کنٹری ہے امریکہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو مرضی کرے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج انڈیا میں مقبوضہ کشمیر پر درینگی کرنے والے درینگر مودی کے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو افسادات ہو رہے ہیں وہ ان کے گنونے ازام کا ہی نتیجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبی مدد ہے مقبوضہ کشمیر میں یارہ ماہ سے جو کرفیو لگا ہوا پانچ اگست سے تمام مسلم کنٹریز پوری دنیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم سب کو جو پاکستان کو بھی اپنا کرداد نبانا چاہیے تھا ہم وہ پوری دیانتداری کے ساتھ وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکے دینا چاہیے تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں الحمدللہ ہمیں ایٹمی طاقت ہیں اور ایٹمی طاقت ہم کسی کے حسان پر نہیں بنے جب انڈیا نے چار دماکے کیے تھے تو الحمدللہ ہمیں چھے دماکے کیے تھے اٹھائی مہین سو اٹھارنے کو اس وقت بھی میاں نواشی صاح پر پوری دنیا کا پریشر تھا اور آج اگر ہم دشمر کے ساتھ برابری کی سطح پر ڈائی لگ نہیں کریں گے تو پھر ہماری باؤنٹری کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہے یہ اسی طرح ہمارا دشمر کرتا رہے ہاں پہ کھڑا ہے ایک حکومت کا وہ اڈوائزر جو پہلے پنجاب میں تھا اور یہاں سے ڈی نوٹیفائی ہوا آون ریکارڈ شباز گل صاحب کو پنجاب سے ڈی نوٹیفائی کیا گیا اس نے ارزان دیا ایکسپٹ نہیں ہوا تھا اور آج وہ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی اگر ترجمانی کرنے کا ٹھیکے دار بنے گا تو ہم اس کو یہ حق نہیں دیتے سی پیگ منصوبے پاکستان کی عوام کے منصوبے ہیں یہ بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی یہ کراچی سے لاہور موٹر وے یہ لاہور سے سیال کوٹ موٹر وے میں سمجھتا ہوں یہ ایپٹ آباد سکھر موٹر وے یہ پاکستان کے ساتھ پیار تھا چینیز گورنمنٹ کو اور یہ مو جو دو ہزار چودہ میں ہونے تھے دھرنوں کی واجہ سے لیٹ ہوئے جو دو ہزار پگرہ سولہ میں ہوئے لیکن میں زیادہ اس پر بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ جب یہ گورنمنٹ آتی ہے تو رضاگ دوسہ منسٹر انڈسٹری کا آن رکار منسٹر کامرس کا آن رکار بیان تھا کہ ہم ریویو کریں گے پھر ڈیلے ہوا اور پھر میں بانگ دہول میں جنرل کمرجویت باجوہ سار کو اخراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے وہ بات جو ایم ایو تھے اس پر سٹینڈ لیا اور ہمارے مصوبے محفوظ ہیں محفوظ ہونے چاہیے لیکن شباز گیل کا دو دل پہلے میں بلکل اس کو مسرد کرتا ہوں اور اس کو یہ اختیار نہیں دیتا میاں صاحب مزاروں پہ بھی اور امریکہ پہ بھی بسم اللہ رحمان الرحیم شکریہ محترم شیخ صاحب پہلی تو یہ بات ہے جس طرح سے یہ مزاروں کو ان کو ڈیمولش کر رہے ہیں اور ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور بلا شبہ کوئی بھی مسلمان اور جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا ہمیں اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے میرے پیش رانہ صاحب نے بھی فرمایا ہے ایک بڑی عدالت بھی ہے اور سب نے وہاں پہ پیش ہونا ہے اور اس طرح سے مسلمانوں کی دل ازاری کرنی اور وہ انتہائی خطرناک ہے اس کے بڑے بیانک نتائج نکلیں گے اور مسلمان اپنے گھر میں دکھے نہیں بیٹھے گا اور یہ ہمیں اس کے لیے کسی طرح سے جس طرح کبھی احتجاج کرنا پڑے گا ہم کریں گے اور اس کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے وہ بھی ہم کریں گے تو یہ معاملات اگر اس طرح سے حال نہ ہوئے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر مسلمان کے لیے دوسرا بھی طریقہ کار ہے پھر اسے جہاد کرنا اس کے خون میں شامل ہے اور پھر جہاد کے لیے تیار بھی ہے اس وقت خاص طور پہ جہاد کے لیے بڑا تیار ہے اور جس طرح سے یہ کشمیر کے اوپر بھی ظالم اٹھائے جا رہے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ایک سال ہونے کو آیا ہے اور ان حتہ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا میں کسی نے کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں اور ہم نے کشمیر کے اوپر تین جنگیں لڑی ہیں ہمیں تین سو جنگیں بھی لڑنی پڑی تو ہم اس سے در ایک نہیں کریں گے اور انڈیا کو یہ باور کرواتے ہیں اور یہ اب ہمارا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور وہ جو شرارتیں چھوٹی چھوٹی کر رہا ہے اب پاکستان کی باری ہے اور پاکستان نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے اور انڈیا کو اس دفعہ انشاءاللہ اللہ چنے چبھوائیں گے یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں عملی اب اس دفعہ اگر وار ہوتی ہے تو اس کا انڈیا کو بھرپور جواب دیا جائے گا اور پھر انڈیا ہی کا ہی سب کچھ گرے گا پاکستان تو وہ بات ہے مسلمان ملک تو دنیا میں بڑے ہیں اور مسلمان تو رہیں گے اور یہ ہندو ایک ہی ملک ہے اور یہ ہندوستان اور انشاءاللہ اللہ اللہ پھر یہ صفحہ ہستی سے یہ مٹ جائے گا اور اس کو ہوش کے ناخل یہ لینے چاہیے اور کشمیر کے اوپر اس کو فل فور اس کو اپنی ایک سال پہلے کی جو اس کی صورت حال تھی اس کے اوپر اس کو واپس لے کے آنا پڑے گا ہیومر رائٹس کی جو وائلیشن ہیں اس کو بند کرنی پڑیں گی اور آج جو کرنٹ سیچوئشن ہے پاکستان کی خاص طور پہ کرونا کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ بڑی ہی گھنگیر پوزیشن ہے اس وقت اور خدارہ ہمیں بڑا سیریس ہو کے اس پہ کام کرنا ہے بڑا ہی سیریس ہو کے اس وقت ہمارے درمیان اور خاص طور پہ لاہور کے اندر اور بڑے شہروں میں کراچی میں اسلام آباد میں ہم اگر لاہور کو دیکھتے ہے تو بہت بری صورت نظر آتی ہے لیکن چونہ ہم اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اس سے بھی بری صورت نظر آتی ہے پنجاب کے اندر اس وقت بہت تیزی سے دوسرے سبوں سے زیادہ تیزی سے پنجاب میں پھیل رہا ہے اور اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی بڑی اشت ضرورت ہے اور یہ پنجاب ہی آپ کو پتا ہے یہی ڈیلیور کرتا ہے جب یہی ایکٹیو ہوتا ہے تو پاکستان کی اکانومی بھی اس کے اپر بیس کرتی ہے یا کراچی ہے اور یا پنجاب ہے پورا تو اس کے اوپر ہے ہمیں اگر اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنی ملکی صورتحال کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور کرونا کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں اور اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا اور یہ جو اس وقت کا نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کو بھر بند کرنا پڑے گا اس وقت ان کو بغیر کسی ہیلو جج کے ان کو اپوزیشن کے لوگوں کو ساتھ ملانا ہوگا پوری اپوزیشن کو اپوزیشن اس وقت ایم پی سی کر رہی ہے اور یہ ان کے اوپر جونی رنگ دی حکمرانوں کے اوپر ان کو خدا رہ ہوش کے ناخن کرے آپ اس وقت اس وقت قوم کو درپیش ہے اکاؤنٹ بیلیٹی بھئی انسان بچ جائیں گے اکاؤنٹ بیلیٹی تو ہو سکتی کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں اگر یہ انسان ہی نہ رہے یہ پاکستان ہی نہ رہے تو کس دیکھیں گے بزنس مین کو بہت تنگ کیا بھئی بات یہ ہے کہ آپ بزنس مین کو تنگ کریں گے کہ اس وقت اس ان کے سیکنڈ کرتا ہوں انہوں پر اچھا کہ جو بے ہم اس کی مندمند کرتے ہیں بے حرمزی کی کے سیکنڈ آگی بات امریکہ کی امریکہ پوری دنیا میں دیکھیں جس طرح ظلم کہہ رہا تھا جس طرح اس نے کیا اس کو سزا تو ملنی تھی اور حکوم مل رہی کرونا نے اس کو کرونا کی پریشن یہ ہے کہ پورے ملک کو لہوارت چھوڑ دیا گیا ہے لہوارت چھوڑ دیا گیا ہے کوئی سسٹم نہیں ہے شیخ صاحب پھر ایک مند ڈھول کیجئے مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لے لیں ہم اسی دن لہوارت ورڈ سے شروع کرتے ہیں بیرز ہم 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 کا چشہ ڈھول ہم جب ہم ڈھول ہم ہم سَّ موسیقی